ملتان سے جہاں سماجی رہنما شاہد محمود انساری کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کے فرمودات نئی نسل کے لئے مشلے راہ ہیں پاکستان کا وجود قائد اعظم محمد علی جناہ کی عظیم جدوجائد اور ولولہ انگیز قیادت کی برہونیں منت ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں انہیں حیالات کا اظہار انہوں نے شہور ترکیاتی تنظیم شمہ بن آسپتی اور سیول سوسائٹی فارم کے اشتراک سے منعقدہ یوم قائد کی تقریب سے کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نحی مرشد اور انگزیب خان بلوچ سزل فاطمہ ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر فاروق خان لنگا نے کہا آج ہم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناہ کے یوم ولادت کے سلسلے بھی یہاں پر اکٹھے ہیں شہور ترکیاتی تنظیم اور سیول سوسائٹی کی جانب سے ڈوگر ہوس میں یہ کیک آٹرنگ کی تقریب ملکت کی گئی ہے اس میں میرے ساتھ مرتان کی معروف سماجی شخصیات بھی ہمراہ ہیں آج ہم نے قائد اعظم محمد علی جناہ کو اخراج عقیدت پیش کیا ہے اور ان کی یاد میں خصوصی طور پر دعا بھی کرائی گئی ہے آج کے دن کو ہم یوم تجدید اہتی کے طور پر بھی منا رہے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ نے جس عالی حکمت عملی کے تحت وطن حضید پاکستان کو اس کے قیام کو یقینی بنایا اسی کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے ان کے افقار کو مدر نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنی ہے پاکستان کی استقام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور پاکستان کو عمل کا گہوہرہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناہ دنیا کی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی توپ چلائے ایک ازاد مملکت حاصل کی اور ان کی اعلی حکمت عملی کا بہترین عملی مزہرہ تھا انہوں نے حضرت علامہ محمد اقبال کے خوابوں کو حقیقی طور پر تعبیر کا روپ دیا اور ایک ازاد مملکت میں آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو آج ہم جناب قائد اعظم محمد علی جناہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج سو سسٹی فورم اور شعور ترقیاتی تنظیم کے زیر اعتمام قائد اعظم کا جمع پدائش منایا جا رہا ہے اور ہم جو ہے قائد اعظم کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں اور خراج عقیدت پیش کریں وہ کم ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تحریک چلا کر پاکستان کی یہ تحریک کامیاب بنائی اور دنیا کے نقشے پر پاکستان کا نام جو ہے وہ بنایا اس میں یہ ہے کہ ان کے جو اصول تھے ان اصولوں پر پابند رہ کر ان اصولوں پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے اور مضبوط سے مضبوط تک بنائیں گے پر پاکستان میں قید اعظم محمد علی کا یوم پیدائش جو ہے پورے جوش و خروش سے بنایا جا رہا ہے آج ملتان میں شعور ترقیاتی تنظیم اور سیور سوسائٹی فورم نے بھی اس کا احتمام کیا یہ بڑی خوش آئند بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تقریبات جو ہے ہمارے قید اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے خصوصا ہماری نوجوان نسل کو قید اعظم کے فرمودات اور ان کی جو فکر ہے اس کو نوجوان نسل کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور استحکام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل سمیت پاکستان کے ہر فرد کو اپنا بھرپور کردار اردا کرنا چاہیے آج پاکستان جن مسائل کا شکار ہے اندرونی اور بیرونی ساتشوں کا شکار ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے بہت سمجھتا ہوں کہ آج قید اعظم کے جو فرمودات ہیں کہ ہمیں ان پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج پورے پاکستان میں قید اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن منیا جا رہا ہے وہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جو قید اعظم نے دو نظریہ کو قومی نظریہ پیش کیا تھا آج اس کی حقیقت کھل کے سامنے ہم نے آگئی ہے آج کے دن کے موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں قید اعظم کے نقشے قدم پر چلنا ہے اور آگے اپنے بچوں کو بھی چلانا ہے انہیں بتانا ہے کہ قید اعظم نے اس ملک کو بنانے کیلئے کتنی قربانیاں دی ہیں اور اب جو ملک کے حالات ہیں ہم نے انہیں حالات کو چینج کرنا ہے انہیں اس ڈگر پہ لے کے آنا ہے کہ جس ڈگر پہ قید اعظم نے اس ملک کو بنایا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ اپرے آج ہم لوگ جو ہیں ان کے خیالات اور ان کے حصول و ذوابی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ دوری ہی جو ہے وہ سبب بن رہی ہے ہماری قوم کی تنزلی کا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے موٹو کو آگے لے کر چلیں اپنی قوم کو جو ہے وہ شعور دیں کہ جس سے جو ہے ہماری قوم جو ہے دنیا کے نقشے پہ قائد اعظم کے پاکستان کی طرح اوپرے پاکستان زندہ بات تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج قائد اعظم ڈے بنایا جا رہے ہیں اور ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے اور جس طرح یہ پورے پاکستان میں جو خوش سے یعنی کہ یہ قائد ڈے بنایا جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھرپور ہمارا یعنی کہ ہمارے یعنی کہ پاکستان کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں ایک ملک کے لیے اور قوم کے لیے کام کرنا ہے اور اہد کرنا چاہیے کہ آج یعنی کہ ہم قائد اعظم میں جو ہمارے پاکستان کو بنایا ہے اسی طرح ہمارے یعنی کہ آگے بھی میسیج چلائیں کیونکہ ہم اس قائد ڈے کو آگے مزید بھائی چارہ آپس میں محبت امن یہ حلوث پیدا کرنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناک کے احسال سواب اور پاکستان کے لیے دعا بھی کی گئی